اسلام علیکم فرینڈز ویلکم آن میں یو ٹیپ چینل اجزت وانا پی جان امید ہے سب دوست کیریز سے انگلیں دوستو میں ان کا جال کے حوالے سے اپ ڈیٹ دے دیں دوستوں کو تو کل تو یہ سسٹم ہوئا ہے کہ سارا دنی لائٹ گئی رہی ہے رہو رہو کے اندر تقریبا پورے پاکستان میں لائٹ گئی رہی ہے کل کافی لمبا بریک ڈاؤن تھا باقی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے جال ایک حصہ ساملے آپ ریڈی ہو گیا تو یہ پنجرہ تقریبا آلموس نائ رنگبلہ لگائیں گے اور سمان رنگ کاج لے آئیں گے سارا شام کو ہی شام تو ہو گیا خیر ٹھہر کے تو پھر جو ہے نا کل انچالا رنگبلہ کو بلا کر تو جو ہے کر لیں گے بس اتنی سی یہ جالی رہ گیا دوستو یہ دیکھیں وہ بھی یہ رول ہوا ہے اس نے یوں کھلنا ہے اور یہ لگ جائے گا درہ میں تھوڑا پیچھے سے ویو دوں یہ دیکھیں کافی سارا نا یہ جال خراب ہوا تھا یہ دیکھیں یہ اس کی لکڑیاں نکلی ہیں خراب ہو گئی تھی تو لگا وانی لگ رہا تھا یہ بھی لٹ چینج کی ہے فرسٹ والی یہ سیکنڈ بھی چینج کی ہے وہ پیچھے لی بھی دونوں چینج کی ہیں یہ لیفٹ پہ بھی چینج کی ہے رائیڈ پہ بھی تینوں چینج کی ہے ساری لکڑیاں ختم ہو گئی تھی بس لگی ہوئی تھی تو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ جال کیسے ٹکاو ہے باقی اب ہیڈ کی دیکھیں یہ تو ہیڈ کی بھی یہ نہیں لگائی ہے جو چمکریاں لکڑیاں تو باقی جو ہے یہاں والی جالی جو اس سیڈ کی جالی تھی یہ مکمل طور پر خراب ہو گئی تھی تق یہ جو یہاں پہ اتنے اسے پہ نہیں جالی لگائی ہے تو اتنا سا گیاب خود ہی چھوڑا ہوا تھا کہ اندر اگر جانا پڑے تو یہاں سے چلے جائیں باقی یہ یوں سیدھی ہوگی رول کھلتا جائے گا اور جالی یہ لگ جائے گی دس منٹ کا کام ہے کوئی نہیں ہے اتنا زیادہ باقی کبوتر دیکھ لیں دوستو ان کو جو ہے نا کلی ان کا یہ سارا سسٹم کر دیئے تھا دانے کے لیے یہ جو پارٹیشن اوپر لگی تھی فلال عرضی طور پر یوں ہی لگا کرنا سار ان کی چھت بند کر دیئے تاکہ یہ فریم میں گون پھر سکیں تو دانہ وغیرہ خیر انہیں ڈال لیں پانی میں نے ان کے بدل دیئے ادھر بھی بدل دیئے ادھر دانہ بھی ڈال دیا تو یہاں والے تو کھا رہے ہیں باقی یہ دیکھ لیں یہ چھوٹا فریم اس سائیڈ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا جا کے تو جو ادھر فریم بنانا تھا نا دوستو ابھی تو وہ نہیں ہوا کیونکہ یہ جال اتنا خراب نکلا ہے تھا آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اتنا زیادہ خراب ہے تو خیر یہ تو ماشلا سے سٹ ہو گیا یہ دیکھیں تو یہ فریم جو ہے نا یہ اگر ہم اسی طرح اس کو لگائیں نا پیچھے تو بہت لمبا ہو جائے گا سپیس کم ہو جائے گی چھت کی تو خیرہ ہم اس کی جو یہ والی سائیڈ ہے سات فٹ والی اس کو ہم فرنٹ بنا لیں گے اور یہاں پہ جو ہے نا چار فٹ ناپ کر اس کو یہاں سے کٹیں گے اور ادھر لکڑی لگائیں گے یوں ہی سامنے کریں گے اس کو یوں گم آ کے وہ سائیڈ فرنٹ آ جائے گی اور یہ ادھر لگ جائے گا اور وائٹ کلر کا پ کلر کرنے کا بھی اراد ہے تو ایک دو دوستوں نے ایک نے یلو کلر کا بھی کہا تھا تو اچھا دیواروں پہ دوستو ویدر شیٹ ہوگی کیونکہ نا دوسرا پینٹ یہاں پہ نہیں ٹکنا دوب بارش کے اوپر پینٹ دوسرا نہیں جو ہے نا عام جو کمروں میں ہوتا ہے وہ تو نہیں ٹک سکتا ویدر شیٹ ہی ٹکے گی باقی جال کے اوپر آئل پینٹ ہوگا یہ دیکھ لیں جال ذرا میں آپ کو پیچھے ہٹ کر ویو دوں اس سائیڈ سے بھی یہ دیکھیں دوستو یہ 0.5 پہ نہیں بنا رہ نہیں تو پورا ویو آنا تھا آپ کو باقی جو ہے نا انشاءاللہ یہ بھی فریم تو کل تک نہیں ریڈی ہو پائے گا یہ خیر ساملے ہم نائنٹی ساملے ہنٹر پرسنٹ ہی ریڈی ہے وہ داس منٹ لگنیا سے سیدھی ہونی ہے جالی دو کی لگنیا تو رک جانی ہے باقی جو ہے نا اس کو جو ہے انشاءاللہ اس فریم کو اب دیکھتے ہیں کل آخری دن ہے پھر تین دن کے میری انورسٹیز کی گلاسیز ہوتی ہیں انورسٹی کی تو تین دن ہی میں فری ہوتا ہوں گھر میں باقی اس وقت ہے تو وہ کوئی ہے نہیں تو کوئی باہر سے جو ہے نا بندہ بھی اگر لگایا ہو تو کوئی پاس تو ہونا چاہیے تو اس ویا سے جو ہے نا اس کو دیکھیں گے کہ نیکس ویک پہ لے جائیں فریم کو اگر پوسیبل ہوا کل کیونکہ کل پینٹ وغیرہ ہونا ہے تو کل اس کو کر دیں گے خیر باقی ادھر یہ دیکھ لیں یوں ہی ان کو جو ہے نا فریم میں کپوتروں کو چھوڑا گیا جال وغیرہ خیر کافی حد تک کہہ لیں ریڈی ہے تقریباً ون پیس تو بس یہ ہی ہم نے اٹھا کے ا اوپر رکھ دینا ہے اس کی تقریباً دوستو ہائٹنا آٹھ سے ساڑے آٹھ فٹ آئی ہے دیکھیں یہ ہے چھے فٹ کی جالی یہ جو پڑی ہے اس سے ایسے دو فٹ ہی اوپر نکل رہا تو تقریباً ساڑے کا آٹھ فٹ کی جال کی ہائٹ پوری ہوں اور چار فٹ کا کھڑا اوپر آئے گا تو بارہ فٹ کے راؤنڈ آباوٹ ہائٹ ہو جائے گی بس اس سے زیادہ ہائٹ نہیں کرنی خیر انہیں دانہ وغیرہ ڈالنا کپوتروں کو بھوکھیں ہیں کپوتر انہیں دانہ ڈالا رہے دیکھیں بار وغیرہ ان کے آرے ہیں خیر انہیں دانہ ڈال کے ویڈیو کو کنٹینیو کرتا ہوں لیں دوستو دانہ وغیرہ خیر انہیں ڈال گئے اب یہ کھاتے رہیں گے تو ان کا سسٹم ہو گیا پورا باقی انشاءاللہ رنگ وغیرہ لے کر آتے ہیں اور یہ دوستو لاغے گولا رکھا ہے گولا چپٹی کے پتہ نہیں گولا لکڑی اس کو کیا کہتے ہیں تو یہ جو ہے نا ہماری اس کے اوپر لگے گی ہیڈ کے اوپر تو جہاں جہا پر جاری لگی ہے ادھر ادھر لکڑیوں کے اوپر لگے گی اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب کبوتر اوپر بیٹھتے ہیں چلتے پھڑتے ہیں تو یہ جو کیل لگی ہوتے ہیں پر وہ پھر جالی میں یا جالی کبوتروں کو چپتی نہیں ہے ایزی ہوگی کبوتر جو ہے نا جیسے اس کا موڈ ہو تو یہ رکھی ہے بس یہی رہ گیا بھائی خیر اس پنجرے کا باقی تقریبا یہ ہو گیا وہ جالی ہوں سیدھی کر دیں گے تو وہ سیدھا ہو جائے گا کام اس کے علاوہ چھت پر گاند ساف سوف کروا لیں گے اس کو اٹھا آگے نیچے پھینکیں گے پھر نیچے سے اس کو دیکھیں گے باہر رکھ دیں گے کچھ جلانے اللہ خود ہی لے لو جائے گا یا کچھ نہ کچھ اس کو کر دیں گے کیونکہ لکڑی ہیں ہمارے لئے تو بکار ہیں کیل شیل بھی لگے ہیں اور چھوٹی بھی ہیں کافی باقی جال ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا تو یہ انشاءاللہ اوپر آجے گا اور فریم والا کام رہ گیا اور سوچ رہے ہیں کہ ادھر ساتھ کوئی اوپر پھٹی شٹی بھی لگا لیں لیکن ابھی تک وہ پکا نہیں ہے کام تو اسی سے میں فریم کے اوپر اگر دیکھیں ہوا تو وہ پھر لگا لیں اگر موڈ بن گیا تو پھر اس کے علاوہ لائٹنگ وغیرہ کا اگلا مرحلہ لائٹنگ کا ہوگا یہ فریم ریڈی ہوگا جال اور رنگ کے بعد پھر اگلا مرحلہ لائٹنگ کا پھر چھت ہو جائے گی ریڈی کنیکشن وغیرہ اوپر ہیں یہ دیکھ لیں یہاں پہ پہ پہلے بھی بلپ لگا ہے ادھر بھی سامنے بھی ایک کنیکشن ہے یہاں پہ ب دوستو نے کمنٹ میں بتایا کلر کا تو ایک دوست یالو کلر کہہ رہا تھا یالو اور بلو تو یالو یار یہ دیکھیں یہ یالو کلر واو ہے یہ بھی ویدر شیٹ ہی ہے دوستو لیکن ان کی پڑھانی ہوئی ہے بوتر گئی ہے یالو کلر کا نا وہ دوستو اتنا مزہ نہیں آتا تو یہ دیکھیں یہ پیچھے بھی ان کا ویدر شیٹ ہی ہے یالو کلر ہی آئی ہے تو اس کا اتنا نہیں مزہ آنا اس کے علاوہ یا وائٹ یا پھر دیکھتے ہیں بلو یا گرین جو انسا بھی کلر ہوگا انش ہلاب کے ساتھ شیئر کریں گے لے کر آنا آج کیا ارادہ بنتا ہے ٹھیک ہے فینز یہ تھی آج کی ویڈیو ہم ان کے چلیں دوستوں کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کر دیں تو جس بھی حوالے سے باقی اندر سے ذرا ویو لیں ماشاء اللہ اکوریٹ ایک جیسا جال ہوگا سیدھا یہ دیکھیں یہ بیچ میں نہیں لکڑی ہیں کچھ ہی لکڑی یہ بھی سامنے والی بھی چینج کی ہے لیکن یہ اندر ہم نے جو لگائیں تھی جس پہ کبوتر بیٹھتے تھے وہ کٹی بھی تھی سائز کی بلکل وہی سائیڈوں پر لگ گئی ہیں باقی خیر اس کے اندر ڈنڈے بگیرہ لگا لیں گے جال کے اندر تپھے بگیرہ پہلے سے ہی ریڈی تھے تو یہ دیکھیں میں آپ کو اٹھا کے دکھاؤں باس اوپر گولا لکڑی لگنی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ریڈی ہے تپھا پہلے سے ہی ریڈی تھا یہ بھی ریڈی ہے تارے ان کی وہ پڑھانی والی ہیں یہی کام آ جائیں گی ٹھیک ہے فینز یہ تھی آج کی ویڈیو جو دوست چینل پر نئے ہیں چین لیکن کو دبا لیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے انچالا نیکس جانے والی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ